اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ صَدَقَ اللَّهُ مُولَنَا الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي جُلْكَرِيمِ يَا صَحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدُ الْبَشَرِ مِنْ وَجْحِقَ الْمُنِيرِ لَا قَدْنُ فِرَ الْكَمَرِ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُ كَمَا قَانَ حَقُّهُ بَعْدَتْ خُدَا بَذُرْغِ دُوِي قِسِ مُقْتَصَرِ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے درود و سلام پڑھنے کے بعد چار سو سال تک زندہ رہتا ہے چار سو سال زندہ رہنے کے بعد ایک بار پھر درود و سلام پڑھتا ہے تو درود و سلام کا ثواب لکھنے والے فرشتے دوڑے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تیرے پچھلے چار سو سال کا ثواب ابھی تک لکھ نہیں پائے تھے کہ تم نے پھر سے درود و سلام پڑھ دیا ہے سارے ملکے عقیدت و محبت کے ساتھ ذوق اور شعب کے ساتھ عشق اور لگن کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ اس سلیکے کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ یہی پڑھا ہوا درود و سلام حشر کے دن ہماری بخشنش کا ثواب بن جائے سارے ملکے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے سارے محبت کے ساتھ پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے وجہِ خلقِ دو عالم سرورِ قلب و نظر اے وجہِ خلقِ دو عالم سرورِ قلب و نظر تجھے ہر ایک بڑائی سلام کرتی ہے میں اس کی شان میں اب اور کیا کہوں سائل جسے خدا کی خدایی سلام کرتی ہے جس پہ خالقِ قائنات پڑھتا ہو اور اس کے فرشتے ہر گڑی ہر لمحے پڑھتے ہو تو بندے کو کسی مقام پہ بھی بیور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گبرانہ نہیں جائے سارے ملکے بلند واسے پڑھئے السلام علیکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کا جمع غفیر تھا صحابہ کا جمع غفیر تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ایک صحابی کی جانب اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جائیے اور رات کو جو نات لکھی تھی وہ مجھے پڑھ کے سنائیے صحابی رسول تاجب کے عالم میں حیرت کے عالم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رات کو جو نات لکھی تھی وہ تو میں نے بند کمرے میں اکیلے ویٹ کے لکھی تھی اس کا علمی تو میرے گھر والوں کو بھی نہیں ہے حضور کیسے جانتے ہیں وہ نات پڑھنی شروع کر دیتے ہیں چار اشار پڑھتے ہیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں بڑی توجہ رکھی گا چار اشار پڑھتے ہیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں سرکار پھر اشارہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیے اور پانچمہ شیر بھی پڑھئیے صحابی رسول ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ پانچمہ شیر لکھا تو تھا لیکن اب یاد نہیں آ رہا پانچمہ شیر لکھا تو تھا لیکن اب یاد نہیں آ رہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے مسکراتے ہیں مسکراتے ہیں پانچمہ شیر خود پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تب تک کوئی نات لکھ نہیں سکتا جب تک میری مرضی اور میری رضا شامل نہیں ہوتی جب ان کی مرضی کے بغیر کوئی نات لکھ نہیں سکتا تو کوئی نات پڑھ کیسے سکتا ہے جب ان کی مرضی کے بغیر کوئی نات پڑھ نہیں سکتا تو کوئی محفل مصطفیٰ سجا کیسے سکتا ہے جب ان کی مرضی کے بغیر کوئی محفل مصطفیٰ آ کیسے سکتا ہے آپ سارے حضور کی مرضی سے آئے ہیں حضور کی رضا سے آئے ہیں تو محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک دفعہ پھر اپنی اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے محبت کے ساتھ پڑھئے السلام علیکم یا رسول